السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآنی وظائف آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے ایسا وظیفہ پیش کیا جائے گا جو سور بنی اسرائیل کے آیت نمہ رکاسی ہے اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہے اور کسی کے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ فرائض کی پابندی کرے اور ساتھ ساتھ کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ والی آیت مبارکہ 133 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالی سے مقدمے میں کامیابی کی دعا مانگے اللہ تعالی اسے کامیاب فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل آئیں اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کوشش کریں کہ جب بھی اس آئے مبارکہ کا ورد کریں جس نماز کے بعد بھی ورد شروع کریں تو پھر جب تک مقدمہ نہ جیتیں اس دن تک جس نماز کے بعد کرنا ہے روزانہ اسی نماز کے بعد اس ورد کو جاری رکھیں اللہ تعالی جلد کامیابی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل